جی تو السلام علیکم آپ دیکھیں اپنا مری اس وقت میں موجود ہوں پنڈی پوائنٹ پہ اور پنڈی پوائنٹ سے کیا ویو ہے کیا نظارہ ہے مری کا پنڈی کا بھی نظارہ دکھاتا ہوں آپ کو اس کو پنڈی پوائنٹ کہتے کیوں ہیں لیکن یہ نیچے جو ایریا مجھے نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی لکھوٹ کا ایریا ہو سکتا ہے یہ بلکل بلکل لکھوٹ کا ایریا ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیچے روڈ جا رہی ہے شوہالہ روڈ کہہ لیں اس کو یا بانسر گلی سے جو روڈ اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ وہ روڈ ہے اس طرح باہر سامنے جو ہے ایکسپریس دے نظر آ رہی ہے پھر شوہالہ چوک نیچے نظر آ رہا ہے مجھے لورٹوپا اور خضائیہ چوک مکڈانلڈ چوک بھی جس کو کہتے ہیں سارا ایریا بڑا ویزبل ہے یہاں سے بڑا خوبصورت بھی ہوئی ہے یہ اس طرح اگر اس طرف دکھاؤں آپ کو تو مری سٹی ان درختوں کو اوپر سے پاڑی اوپر سے پیچھے جو نظر آ رہا ہے مری سٹی ہے یہ نیچے کی طرف بڑا خوبصورت بھی ہوئی ہے تھوڑا سا سائٹ سے بھی جا کے دکھاؤں اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سامنے مائٹ بھی وہاں سے پنڈی کا بھی بھیو کلیر نظر آئی اب اس سائٹ سے جو اس انگل سے جو نظر ہے جو ویو ہے وہ یہ ہے اور تھوڑا سا بیک سائٹ پہ چلتے ہیں اور بیک سائٹ سے جو ویو ہوگا وہ میرا خیال سے وہاں سے ہمیں زیادہ کلیر ویو نظر آئے گا پنڈی والی سائٹ یا اسلامباد والی سائٹ کا اب یہ ہم پنڈی پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں یہاں پہ گوڑے آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے بہترین سواری کریں گے آپ ان کی اب یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان ٹیلی ویزن کارپوریشن ری برادکاسٹ یہ پنڈی پوائنٹ میں ان کا جو سٹیشن ہے اور یہ مین گیٹ ہے جہاں سے ان کے انٹرنس ہے تو یہ میں نے پہلی دہا دیکھا ہے کہ پنڈی پوائنٹ میں پاکستان ٹیلی ویزن کی بھی کوئی ایسی چیز ہے ان کو کوئی آفیس یا ان کے کوئی جگہ ہے اب یہ پنڈی پوائنٹ کی مارکیٹ ہے چھوٹی سی مارکیٹ ہے پنڈی پوائنٹ کی اس کے اندر چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ زیادہ بڑی مارکیٹ نہیں ہے بسکلی یہ مارکیٹ کا دوسرا کورنر ہے یہ بسکلی انٹرنس ہے جو آپ یہ ارلیف کی طرف بھی اتر جاتے ہیں اور بیچ میں یہ گوڑے والے جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے سواری کرنی ہے تھے ان کا سٹاپ یہ ہے یہاں سے آپ کو کچھ دس ایک منٹ کی پانچ منٹ کی رائٹ دیں گے اور اس وقت واپسی یہاں پہ آپ کو تاتھ کریں گے تو یہ ہے جی پنڈی پوائنٹ چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹی سی ایک پکنک سپورٹ ہے ایک چیئر لیفٹ کی وجہ سے بہت بیزی رہتا ہے یہ چلیے نیچے چیئر لیفٹ کی طرف چلتے ہیں ماری چیلیف پنڈی پوائنٹ تاروپ پنڈی مری روڈ آٹھ کلومیٹر مری تک چلتی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹورزم کا سب سے بڑا سیکٹر ہے جو دسمبر انیس سٹھ ہاسی میں پاکس پاکستان پرائیویٹ نے امپورٹ کی لمبائی دو طرفہ تین کلومیٹر پچھتر عدد سادہ اور محفوظ ترین مکمل کمپیٹر رائز ہائیڈرالک سسٹم راستے میں دلکش منادر پکنک پوائنٹ وائیڈ لائف پارک یہ خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ ترین سواری ہے اس میں اترنا بیٹھنا کم رفتار کی وجہ سے آسان ہے سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے بیلی چلی جائے تو جنریٹر موجود ہے اگر دونوں سسٹم خراب ہوں تو پولٹ انجن لفٹ چلاتا رہتا ہے سفر کرتے ہوئے گارڈ سٹینڈ اوپر مت اٹھائیں رائی کرم انسانیہ سے تعاون کریں یہ نیچے کی طرف چیئر لیفٹ کا جو بھی ہے تھوڑا سا اس کا جو بورڈ لگا تھا جس کا وہ ساری معلومات ہیں وہ بھی تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتایا ہے یہ نیچے چیئر لیفٹ سامن نظر آ رہی ہے ان کے جو سٹاپ ہے یہ وہ ہے آپ نے کہا تھا یا امہ آپ کا جو لیفٹ سامن نظر آ رہی ہے آپ نے کہا تھا امہ آپ کا جو لیفٹ سامن نظر آ رہی ہے یہ تو یہ تھا پینڈی پوائنٹ چیئر لیفٹ سامن نظر آ رہی ہے تو تینکیو ویری مچ فور وچن اپنا مری اپنا اپنے چانے والوں کا اپنے پیاروں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ